بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں بیف حلیم اس کے لئے مجھے چاہیے بیف ہے یہ ادھا کلو لسن میں نے لے لی 8 سے 10 چوہے 3 ٹوماٹر جو میں نے کٹنگ کر کے رکھیں ایک پیاز اسے میں نے کٹنگ کر کے رکھا حلیم کے لئے میں نے دالے لی ہیں چنے کی دال ماش کی دال مون کی دال اور مسور کی دال اور یہ چاول ہیں باسمتی رائز تین تین ٹیبل سپور ساری میں نے لی ہیں اور یہ گندم ہے فل ایک کپ میں نے لیا اس کا اور میں جو مسالے ڈلیں گے وہ ہے 1.5 ٹیبل سپون لال مرس پاورڈر 1.5 ٹیبل سپون کورینڈر تھنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون نمک اور 1 ٹی سپون اس میں ہلتی جائے گی ہلتی پاورڈر ہے اور گرم مسالہ اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون تمام مسالے میں نے ایک باول میں ڈال دیئے ثابت میں نے گرم مسالے لیے ہیں کالی مرس لونگ بڑی لچی زیرا دارچینی جائفل سب جلچی ان سب کو میں گرائنڈ کر دوں گی اور یہ اینڈ میں اس کا ایک چمچ اس میں ایٹ کروں گی اب میں دالیں بھگو کے رکھ رہی ہوں کوکر میں میں نے ایک کپ آئل کا ڈالا ہے اب اس میں لسن ایٹ کروں گی لسن میں نے ثابتی ایٹ کر دیا تھا لسن کے ساتھ ہی میں پیاز بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ دونوں ایک جیسے ہی فرائی ہو جائیں پیاز فرائی ہو چکا ہمارا اب اس میں گوش ایٹ کروں گی گوش کو تھوڑا سا فرائی کروں گی اب اس میں ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے میں نے اور ٹیماتر بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور جو مسالے میں نے ایک بول میں کٹھے نکالے تھے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس میں 3 ٹیبل سپون دہی کا ہمیں چاہیے تھا لیکن میرے پاس اس وقت دہی ایویلیبل نہیں ہے تو میں نے پودینے کی چٹنی بنا کر رکھی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی اور مسالہ ہمارا کتنا اچھے سفرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں ایک لٹر اس میں پانی کا ایٹ کر رہی ہوں اور میں نے 35 سے 40 منٹ کے لیے ککر کو سیٹی لگا دی تھی تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے گوشت میں اس میں نے شوربہ نکال دیا تھا اور اب یہ بوٹیوں کو گھوٹا لگائیں گے فرنڈز اب میں ککر میں دالے ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں ایک سے ڈیرھ لٹر میں اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں ہندی کا ایٹ کیا ہے اور اس کو بھی میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے ککر میں پکایا ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے گل چکی ہے اس کو گھوٹا لگا رہی ہوں اور جو شوربہ میں نے نکال کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیا گوشت بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب تمام چیزوں کو کٹھائی گھوٹا لگائیں گے اور اس سٹیج پہ میں نمک چکھوں گی تو مجھے نمک کم لگا ہے تو اس میں میں 1 ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں اور جو میں نے کسابت گرم مسالے گرائنڈ کیے تھے 2 ٹی سپون میں اس کے بھی ایٹ کر رہی ہوں اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے فریش گرم مسالہ تھا یہ اور یہ دیکھیں فرینڈز ہماری حلیم بلکل تیار ہو چکی ہے میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ حلیم کے لواز مات ہیں فرائی پیاز میں نے کیا ہے ادرک ہے حرادھنیا حری مرچے اور لیمون جو حلیم کی جان ہے اس کے بغیر حلیم کا مزا نہیں آتا آپ چاہیں تو اوپر سے چاٹ مسالہ بھی آٹ کر سکتے اگر آج میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میرے نیو سبسکرائبر بیل ایکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے